فرماتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی مجھے بکرم انکلیم پر رہنے والے اس شب سے محبت ہو گئی ہے جبریل احمیر ارز کرتے ہیں باری تعالیٰ میرے لئے کیا حق نہیں ہے اللہ فرماتا ہے جبریل جب مجھے محبت ہے تو بھی محبت کر یہ تو بندوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی محبت کو چھباتے ہیں اللہ کی سنت لیے ہے کہ وہ اپنی محبت کو ظاہر فرماتا ہے جبریل احمیر ارز کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا حق میں ہے اللہ فرماتا ہے وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں اب جبریل احمیر ارز کرتے ہیں باری تعالیٰ اب کیا حق میں ہے کہا کہ اب آسمان کے سارے کرشتوں میں ندا دے دو کہ اللہ کو زمین پر نہنے والے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے اے سارے کرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ باردہ مولا میں حاضر ہو کر رس کرتے ہیں باری تعالیٰ اب کیا حق میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے پرشتوں جاؤ اب زمین پر جس جس کے دل کو ساپ دیکھو شفاق دیکھو ان بندوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت ڈال دیں وہ پیشتے ہو کرتے ہیں جس کا دل آئینہ ہوتا ہے جس کا دل ساپ ہوتا ہے جس کا دل شفاق ہوتا ہے وہ اس کے دلوں میں مہین الدین عجبیری کی محبت ڈال دیتے ہیں حضر فادگاہ کی محبت ڈال دیتے ہیں سرکار بغتاد کی محبت ڈال دیتے ہیں حضرت محبوبِ الہی کی محبت ڈال دیتے ہیں ہم خود سے محبت نہیں کرتے ہیں یہ انتخاب خدا بندی ہوتا ہے آپ کسی پہ اطلاز نہ کرنا کہ آپ کے دلگاہ پہ نہیں جاتے نئی صاحب کو خود نہیں جاتے اور آپ اپنی مردی سے نہیں جاتے یہ تو انتخاب خدا بندی ہے کہ اس نے آپ کو جانے کے لیے چھنا ہے یہ بھی انتخاب خدا بندی ہے کہ اس نے ان کو نہ جانے کے لیے چھنا تو جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو توفیق عطا کرتا ہے تو وہ اچھے کام کرتا ہے تو یہ نہ سمجھنا بس باہول قرآن کے ذمہ دارو اور آل انڈیا اور ہم مشاہد بورک میں تو دیکھ فرد ہوں خاضر ہوں میں بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میری اپنی کوشش ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ اکم اس پر کرم ہے میرے اکا اکم اس پر فیضان ہے اس وجہ سے وہ کام لے رہی ہیں تو میں سارے لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ساتسپیکشن کے دور پر اگر سماج کے شرم پسند اناسد آپ پر تحمدیں لگانے کی کوشش کریں تو صاحب حلدار درست کو ہی لوگ پتھر مارتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھنا چرابوں کی ضرورت ادھروں میں ہی ہوتی ہے روشنی سے جن کو حصل ہوتا ہے وہ بجھانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن روشنی کا اپنا مزہ ہوتا سماج میں چاہے جیسے بھی حالات بنیں کتنے بھی عزامات لگیں پر سچائی کے راستے پر ہی تو کانٹے ہوتے ہیں غلط راستے پر ٹریک 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 ہوتا ہے سچائی کے راستے پر کوش ٹریک ٹریک ہوتا ہے یہاں پر صرف کانٹے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ نتیجہ تو کربلا کی شنگل میں نظر آتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے لیکن خون حسین کا فیضان پوری دنیا دیکھ رہی ہے اگر آزادی کے ساتھ ہندوستان میں رات کے بارہ وجہ ہم اپنے ہیومن رائٹس کو انتوائے کر رہے ہیں تو یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے یہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس لئے میں سب سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ان کردار اور ان زندگیوں کو اپنے ذاتی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں اور اگر اس طرح جو کچھ لوگ ہوئے ہیں تو میں ان کو بھی محبت سے ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں کہ نظریہ خوبصورت تو نظاری خوبصورت اس لئے جتنا اچھا ہو سکے پوزیٹیو سوچیں نتیجہ بھی اچھے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی کہا سنا جو بھی کچھ گیا اللہ رب العزت صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خلق کو معافتہ فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بڑی محبت سے سنا السلام علیکم ورحمت